اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سوال یہ ہے جو لوگ سننہ نماز کا بقائدہ احتمام کرتے ہیں ان کے لئے کیا حکم ہے یعنی امن کی کیفت میں اگر وہ دو نمازوں کو ایک اٹھا دا کر رہے ہیں تو وہ سننہ کا کیسے احتمام کریں اس سلسلے میں بزاحت کر دیجئے گا اللہ سبحانہ وتعالی آپ کو اپنے حفظ و عمان میں رکھے خوشیہ سے نماز ہے رومانہ بہت شکریہ اس اہم ترین سوال کا بھیجنے کے لئے اللہ تعالی آپ کو اپنی حفظ و عمان میں رکھے اور اس چینل کے ساتھ جو آپ کا تعاون ہے اسے آپ کے موازن حسنات میں اضافے کا سبب بنایا میں سیدھا آپ کو لے کر چلتا ہوں سماحت شیخ مفتی عام املکت سعودی عرب کے محفظ میں ان سے یہی سوال پوچھا جا رہا ہے یہاں یہی پوچھا جا رہا ہے کہ ہم اگر دو نمازوں کو جمع کرتے ہیں امن کی کیفیت میں اور یا بارش ہو رہی ہے یا بیماری کی کیفیت میں تو ایسی صورت میں دو نمازوں کو ہم نے جمع کیا ہے زہر اور اثر کو ملا لیا ہے مغرب اور عشاء کو ملا لیا ہے جمع تاخیر یا جمع تقدیم کر لی ہے ایسی صورت میں ہم سنتوں کا کیا کریں گے سماحت شیخ کا جواب سنتے ہیں یہاں اگر آپ نے مغرب کے ساتھ عشاء پڑھی ہے تو مغرب کے بعد آپ مغرب کی سنتیں پڑھیں اور عشاء کے بعد آپ عشاء کی سنتیں پڑھیں گے اور وطر اس کے بعد آپ پڑھیں گے وَلَوْ فِي وَقْتِ الْمَغْرِبِ آپ مغرب کے بعد چونکہ عشاء کی نماز جمع کر رہے ہیں تین رکات تین رکات آپ نے مغرب کی پڑھی ہے اور پھر اس کے بعد چار رکات آپ نے عشاء کی تین اور چار یہ دونوں نمازوں کو آپ نے جمع کیا ہے تین رکات پڑھی سلام پھیر لیا اس کے بعد مغرب کی دو رکات سنتیں پڑھی اور پھر چار رکات پڑھی اور پھر سلام پھیر لیا تو شیخ بن باز یہ فرما رہے ہیں یہ مغرب کے وقت ہی آپ کی وطر کا وقت ٹائم بھی ہو گیا ہے تو آپ وطر کی نماز بھی مغرب کے وقت ہی پڑھ سکتے ہیں لین العشاء متا قدمت دخل وقت الوطر جب عشاء کو آپ نے مغرب کے وقت پڑھا ہے تو وہ وطر کا داخل بھی عشاء کے بعد پڑھنے کے خطہ شروع ہو گیا ہے ولی اقیانت مجموع عبیر بغرب اور اسی طریقے سے زہر اور عصر کو اگر آپ نے جمع کیا ہے سنت الظہر سنت الظہر آپ کو اسی وقت پڑھ لی ہے زہر پڑھ لی پھر اسے آپ پہلے سنتیں پڑھ لیں لیکن سنتیں جو آپ کو پڑھنی ہیں زہر کی وہ اپنی نماز سے پہلے پڑھیں مطلب چار رکعت زہر آپ پڑھیں گی تو آپ اپنی جو پہلی سنتیں ہیں وہ آپ ادا کر لیں پھر کیونکہ شیخ بن بازی فرما رہے ہیں کہ پھر آپ چار رکعت زہر پڑھنے کے بعد اس کے فوراً بعد عصر کی نماز چار رکعت پڑھیں کیونکہ اثر کی نماز کے بعد کوئی نماز نہیں ہے آپ نے اگر زہر اور اثر کو جمع کر لیا ہے تو پھر اثر کی نماز کے بعد سنت پڑھنا چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منا فرمائے جائز نہیں ہے زہر کی جو نماز ہے اس کی یہ سنتیں ہیں وہ آپ پہلے پڑھ لیں افضل یہ ہے کہ آپ زہر کی نماز پڑھ لیں اور پھر اس کے بعد زہر کی فرض پڑھنے کے بعد پھر آپ عصر کی نماز پڑھیں یہ افضل ہے قبل انتو سلل راتبہ تو آپ سنتوں سے پہلے فرض ادا کر لیں فہین ایدن تو پھر ایسے صورت میں جو سنتیں ہیں وہ آپ سے اس کا سقوط ہو جائے گا اما شیخ محمد بن سالی العسیمین احمد اللہ علیہ سے پوچھا گیا تو شیخ نے فرمایا کہ انسان مریض او جمع الناس من اجل المطر فأخر الظہر الى العصر اوصل لراتبہ اولاً اربع رکعات یہاں اس کو یہ چاہیے کہ وہ زہر کی چار رکعات پڑھیں ثم اذا فرق جب اس نے نماز ادا کر لی من الصراط العصر سلل راتبہ بعدی اللہ تیلی الظہر یہ اسی طریقے سے مغرب کے بعد تو یہاں شیخ محمد بن سالی العسیمین رحمت اللہ علیہ اور ایک کئی اہل علم نے یہ بھی بیان دیا ہے کہ اگر آپ چونکہ یہ آپ کی ایسی کیفیت ہے جو کہ مرض یا استراری کیفیت ہے یا عام کیفیت میں نہیں ہے تو بہت سے اہل علم نے اس بات کی اجازت دی ہے کہ آپ زہر کی نماز پڑھ لیں زہر کی چار رکعت ادا کری آپ نے فرض نماز اور پھر اس کے بعد اثر کی نماز آپ نے پڑھ لی ہے تو چونکہ اثر کی نماز پڑھنے کے بعد شیخ فرما رہے ہیں آپ اگر چاہیں تو زہر کی جو باد کی سنت ہے وہ بھی ادا کر سکتے ہیں تو یہاں شیخ عبدالعز بن باز فرما رہے ہیں کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مرا فرمایا ہے اور شیخ فحمد بن سالی العسیمین فرما رہے ہیں اور یہی موقف اکثر امام نووی رحمت اللہ علیہ نبیلی کھائفی جبا العشاء والمقل بسلی فریضتین ثم سنت المغرب ثم سنت العشاء ثم الوطر تو دونوں نمازوں کی جو فرض ہیں وہ پڑھنا آپ کے لئے زیادہ ضروری ہیں مثال کے طور پر اگر عشاء بھی آپ پڑھ لیتے ہیں تو عشاء پہلے مغرب پڑھیں پھر عشاء پڑھیں اور پھر مغرب کی سنتیں پڑھیں پھر عشاء کی سنتیں اور پھر وطر پڑھیں تو یہ امام نووی اور دیگر اہل علم نے اسی موقف کو اختیار کیا ہے تو اس موقف میں اہل علم کا اختلاف ہے کہ آیا عصر کے بعد شیخ بن باز یہ فرما رہے تھے کہ آپ چونکہ اللہ کی رسول صلی اللہ علم نے عصر کے بعد نماز پڑھنے سے منع فرمایا ہے اور یہ جو کیفیت بیان کی جا رہی ہے جس میں شیخ محمد بن سال عسیمین اور دیگر علماء نے اس بات کی اجازت دی ہے ان کا موقف یہ ہے کہ یہ عام جو کیفیت ہے اس سے ہٹ کر ہے البتہ ایک چیز جو بالکل واضح ہے وہ یہ کہ جب آپ زہر کی نماز چار رکعت پڑھیں فرض تو وہ چار رکعت فرض پڑھنے کے بعد پھر عصر کی نماز پڑھیں بیچ میں سنتیں نہ پڑھیں سنتیں چاہے آپ کو بعد میں ہی پڑھنی پڑھیں اسی طریقے سے مغرب کی نماز آپ نے پڑھی ہے تو مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد آپ عشاء کی نماز پڑھ لیں اور اگر ان دونوں کے درمیان آپ سنتیں پڑھنا چاہتے ہیں تو جائز ہے البتہ بہتر یہ ہے کہ مغرب کی اور عشاء کی نماز کی سنتیں آپ ترطیب سے دونوں فرض ادا کرنے کے بعد پڑھیں مجھے امید رومانہ اس بات کی وضاحت ہو گئی ہوگی کہ ایسے حالت میں جبکہ آپ نمازوں کو جمع کرتی ہیں چاہے امن کی حالت میں ہو بارش نہ ہو پھر بھی آپ جمع کر سکتی ہیں چار رکعت زہر اور چار رکعت اثر کو تو چار رکعت آپ نے اثر زہر کی پڑھ لی چار رکعت اثر کی پڑھ لی اور جو پہلی سنتیں ہیں وہ تو آپ نے پڑھ لی ہیں تو سنتیں آپ پڑھ سکتی ہیں مجھے امید وضاحت ہو گئی ہوگی و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ